اسلام آباد سیکریٹریٹ روٹ پر ہونے والے حادثے میں وفاقی وزیر مذہبی امور عبدالشکور کے جانبہ حق ہونے کے حوالے سے آپ کو خبر دے رہے ہیں جہاں پر واقعی کی سیسی ڈی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آگئی ہے فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ویگو گاڑی کی رفتار بہت تیز اور جائور کو بریک لگانے کا بھی موقع نہیں مل سکا اسی حوالے سے مزید افصالات جانتے ہیں نمائند آجنیوس عثمان مظافر سے عثمان اپ ڈیٹ کیجئے گا سیسی ڈی وی بھی اب سامنے آ چکی ہے تحقیقات میں کس طرح سے معاوین ثابت ہوگی ابھی ہے عثمان سے رابطہ کر کے اس پر مزید اپ ڈیٹس لینے کی کوشش کریں گے اسلام آباد سیکریٹریٹ روڈ پر ہونے والے حادثے میں وفاقی وزیر مذہبی امور مولانا عبدالشکور کے جانبہ خورین کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرائیں جہاں پر واقعی کی سیسی ڈی وی فوٹیج منظر ایام پر آگئی ہے اور فوٹیج میں ویگو گاڑی آتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جس کی رفتار بہت تیز تھی اور اس گاڑی میں موجود افراد کو بریک لگانے کا موقع تک نہیں مل سکا جو کہ مولانا عبدالشکور کی گاڑی سے جا ٹکرائی یہ ویگو گاڑی اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عثمان مظفر سے عثمان اپ ڈیٹ کیجئے گا سیسی ڈی وی فوٹیج سامنے آگئی ہے کتنی باوین ثابت ہوگی تحقیقات میں جو سیسی ڈی وی فوٹیج سامنے آئی ہے اس کے مطابق جو کہ افتدائی رپورٹ آئی کی اسلامباد کو بھی افصال کی گئی ہے اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ویگو گاڑی جو تھی وہ انتہائی تیز تھی اور جس جگہ پر یہ حادثہ ہوا وہاں پر ویگو گاڑی کو بریک لگانے کی گنجائج جو تھی وہ بہت کم تھی جس کی وجہ سے وہ مولانا عبدالشکور کی گاڑی سے جا ٹکرائی اور یہ حادثہ اتنا شدید تھا کیونکہ ویگو گاڑی انتہائی تیزی سے آ رہی تھی جس کی وجہ سے مولانا عبدالشکور جہاں وہ موقع پر ہی جاں باق ہو گئے جبکہ ویگو گاڑی میں سوار تین افراد جو تھے وہ زخمی ہوئے جو کہ پولی کلینک ان کو منتقل کیا گیا ابتدائی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں جو تحال جو سامنے نظر آ رہا ہے ویگو گاڑی ڈرائیور کا قصور نظر آتا ہے کیونکہ ویگو گاڑی اس چھوٹی سی روڈ پر اتنی تیز رفتار تھی کہ اس کو وقت ہی نہ ملا کہ وہ بریک لگائے اور جا عبدالشکور کی گاڑی سے جا ٹکرائی تھی چھیک ہے بہت شکریہ عثمان مظفر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اسلامباد سیکریٹی ریڈ اورپا ہونے والے حادثے میں مولانا عبدالشکور کے جامعہ کھونے کے حوالے سے اپ ڈیٹ کریں جہاں پر سسٹی ڈیوی فوٹیج حادثے کی سامنے آ گئی ہے اور فوٹیج میں سب کچھ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے